جی ابھی آ رہی ہے واضح اچھا چلیں اچھا اپراد صاحب میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ یہ ابھی گھڑی کا شور ہے یہ گھڑی کے علاوہ بھی چیزیں کوئی وہاں سے اٹھائی گئی ہیں یا صرف گھڑی کی ایک حد تک ہے نہیں نہیں یہ تو دو سو کے لگ بھگ تاہف ہیں تو ہنڈرڈ گفٹ ہیں جن میں چھوٹے بڑے ہیں کوئی کم قیمت والے ہیں کوئی زیادہ قیمت والے ہیں یہ جو گراف کی گھڑی ہے جو کراؤن پرس سوڈی ریب نے دی تھی محمد بن سلمان صاحب نے یہ سب سے مہنگا آئیٹم ہے اس کے علاوہ میں ابھی ایک سیٹ تھا ایک گھڑی اور ایک پین ہے جس کے اوپر ہیرے کے ذرات لگے ہوئے ہیں کوئی چودہ سو چودہ سو پلس ہاں ذرات ہیں ہیرے کے اور اس کے علاوہ ایک رینگ ہے گوٹھی اور دو کف لنکس ہیں یہ ایک سیٹ ہے جس کی قیمت دس کروڑ روپیہ لگائی گئی ہے اور اس کی جالی اپریزنگ فائل میں رکھی گئی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نیب نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے نیب میں انویسٹیگیشن مجھے انہوں نے دو مرتبہ بلایا کنسلٹیشن کے لیے میں نے بریفنگ دی جا کر اور ریکارڈ جو انہوں نے حاصل کیا توشہ خانہ سے چھپا مارا تھا چند دن پہلے توشہ خانہ ریکارڈ کنسفیٹ کر کے لے آئے وہ ریکارڈ کو ہم نے دیکھا ہے انلائز کیا ہے بیٹھ کر تو اس میں فائل کے اندر اس گھڑی کی پتہ ہے اپریزنگ اپریزل کس طرح سے کیا گیا جو ڈپٹی سیکٹری ہے انچارد توشہ خانہ اس کا نام تھا اس وقت جو تھے محمد اہد اس کا نام تھا ٹھیک ہے اس نے پتہ کیا کیا کہ فائل کے اندر ایک وائٹ پیپر کے گوہر سادہ کاغذ پر بال پین کے ساتھ لکھا اپریزنگ اپریزنگ بھائی اپریزنگ اور نیچے لکھا ون ریسٹ واش بریکٹ میں گراف اور آگے لکھا پرائیس آٹھ کروڑ پہتیس لاکھ روپائی ٹھیک ہے اب اس کے نیچے کسی کے دسکت نہیں ہے کسی کا نام نہیں ہے کوئی ڈیٹ نہیں لکھی یہ سادہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے جی جی جالی اپریزنگ وہاں پر رکھی گئی حالانکہ رولز کے مطابق کوئی بھی جب توفہ آتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا میں تفصیل سے بتا دوں کہ رول کیا ہے رول یہ ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ کا عہدے دار غیر ملکی دورہ کرتا ہے چاہے وہ وزیراعظم ہے منسٹر ہے سیکٹری ہے یا کوئی ہے تو اس کو بیرونی دورے کے دورے میں کوئی گیفٹ ملتا ہے تو اس ملک کے اندر پاکستان کا سفیر پابند ہے کہ وہ توشہ خانہ کے انچارج کو اس توفے کی ریپورٹ ہوئی جوائے نمبر ایک جس ملک سے توفہ ملتا ہے وہاں پر جو پاکستان کا سفیر ہے اس کو ریپورٹ بجھو ہے تاکہ پتہ لگے کہ کتنی اکمالیت ہے ہاں 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 اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ اس جیسا ہے جیسے انڈین پرائی میسٹر مریندر موڈی کابل سے آئے تھے لاہور جی رائیوینڈ میں میاں نواز شریف وزیراعظم پاکستان کے گھر گئے تھے ایٹی آئی نے الزام لگایا تھا کہ آپ نے فرن سیکٹری کو نہیں بلایا فرن سیکٹری کے بغیر آپ نے ملاقات کی ہے لہذا یہ دو ملکوں کی نہیں دو بندوں کی ملاقات تھی ایک الزام لگایا تھا آپ کو بلکل یاد ہے یہی بلکل سیم اس کے ایگزیمپل ہے یہ کہ جب پاکستان کا وزیر آدم کوئی توفہ لیتا ہے اور سفیر وہاں پر موجود نہیں ہوتا تو وہ رشوت تصور ہوتا ہے جس وقت توفہ وصول ہو رہا ہو اگر اس ملک وہاں پہ وزیر جساد جو ہیں وہ سفیر نہ ہو تو وہ دو لوگوں کے درمیان میں لیندن ہو رہا ہے اس سے ملک کا تعلق نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں وہ وہ دو لوگوں کے درمیان لیندن ہو رہا ہے وہ شک والی بات ہے کہ آ کر یہ توفہ کیا دے کر لیا ہے اور توفہ بھی قیمتی ٹھیک ٹھیک ہے کروڑوں اور بروپے مالیت ہو جس کی ملین ڈاب ڈالر کا توفہ ہو تو کوئی ایسے دے دیتا ہے کیا اگر یہ دو ملکوں کے درمیان ہے تو سفیر تو پہلا حق بنتا ہے سفیر کو سب سے پہلے موجود ہونا جائیے کیونکہ وہ دورہ کروائے بھی سفیر رہا ہوتا نا ہمارا جہاں پر بھی ہمارا پرائیم میسٹر جاتا ہے ائرپورٹ پر سب سے آگے ہمارا سفیر کھڑا ہوتا ہے بلکل ٹھیک اور جو جو بھی میٹنگ گرینج ہوتی ہیں اس میں فوکل پرسن ہمارا سفیر ہوتا ہے وہاں پر بلکل ٹھیک جب وہ سفیر نہیں ہوگا سفیر سے چوری آپ توفہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں گڑ بڑھا ہے نمبر ایک یہ بات ہے نمبر دو یہ ہے کہ جب وہ توفہ پاکستان میں آ جائے تو سب سے پہلے توشہ خانہ میں پیش ہوگا مگر عمران خان ہر توفہ ائرپورٹ سے اپنے گھر لے گئے توشہ خانہ والوں کو اس کی شکل نہیں دکھائی اچھا یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ جو توفے دوسرے ملکوں سے لے کر آتے تھے عمران خان صاحب وہ ڈریکٹ اپنے گھر لے جاتے تھے بنی گالا میں وہ توشہ خانہ میں جاتے ہی نہیں تھے توشہ خانہ والوں نے ان کی شکل نہیں دیکھی ہے توشہ خانہ میں ان کی سپیسی فیکیشن ڈسکرپشن آویلیبل نہیں ہے نمبر دو یہ ہو گیا یہ بطلب ہے الیگلٹیز کا پورا پیکج ہے جب میں کمپلیٹ کروں گا تو کلیر ہو جائے گی بات جی اچھا اب تیسری بات یہ ہے کہ اس گیفٹ کی ایک اپریزل ہونی ہے پرائیس ایویلویشن ہونی ہے اس میں رولز توشہ خانہ رولز آف پروسیجر آفیس ممورنڈم یہ کہتا ہے کہ توشہ خانہ کا انچار جو ڈپٹی سیکٹری ہوتا ہے وہ خط لے کر ایف بی آر سے ایک اپریزر بلوائے گا اور ایک اوپن مارکیٹ سے اپریزر بلوائے گا پندرہ دن کے اندر زیادہ ڈیلے نہیں کر پکتا وہ اچھا وہ دونوں آ کر اس کی اپریزمنٹ کریں گے اس کی کا اگزامینی نیشن کی ضرورت ہوگی تو اگزامینی نیشن کریں گے اور باقیدہ ایک پرنٹڈ فارم میں اپریزن شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر دوفے میں موجود تمام انگریڈینٹس کا الائدہ الائدہ اسیسمنٹ ہوگی ان کی ویٹیج وغیرہ کی اور ان کی پرائیس کی پھر ایک کلکولیشن کے ساتھ ایک سم پرائیس نکالی جائے گی اور اس جو پرائیس وہ ڈیٹرمن کریں گے جو اپریزنگ ہوگی اس کا بیس پرسنٹ وہ ریسیپینٹ ادا کرے گا یہ ہے رول لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ صرف تین طحیف ایک گراف کی گھڑی اور ایک رولیک دو رولیکس کی گھڑیاں ان کی فائل میں جو اپریزل رکھا گیا وہ وائٹ پیپر کے اوپر ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کسی کے نیچے دسکت نہیں ہے کسی کا نام نہیں ہے باقی طحیف کی کوئی اپریزل جالی بھی نہیں رکھی گئی ہے فائل میں اچھا ان تین کی رکھی گئی ہے جالی مالی جیسی ہے باقی کسی کی رکھی نہیں گئی باقی کسی کی نہیں رکھی گئی ہے اچھا اس میں پچاس سے زیادہ ایسے طوفے ہیں جو رولز کہتے ہیں نا تیس ہزار روپے سے کم قیمت ہو تو وہ فری میں لے جا سکتے ہیں پچاس سے زیادہ ایسے طوفے ہیں جن کی قیمت ڈیٹرمنٹ کی تیس ہزار روپے سے کم اور وہ امران خان فری میں لے گیا اچھا ڈیٹرمنٹ کیسے گی ڈپری سیکٹری نے آنکھیں بند کر گئے کاغذ پر لکھ جیا یہ اتنے کا ہے کیونکہ اپریزل تو ہوا نہیں ہے اچھا یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا کہ ان کی قیمت میری جو سورسز ہیں ان کے مطابق اگر کوئی طوفہ ایک کروڑ روپے کا ہے تو اس کی قیمت پندرہ یا سولہ لاکھ روپے اسیس کی گئی ڈیٹرمنٹ کی جانب سے اس نے آنکھیں بند کر کے واقعی میں یہ محوطہ نہیں کہہ رہا ڈیٹرمنٹ کی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور آنکھیں بند کر کے کاغذ پر لکھ دیتا ہے اتنے پیسے اچھا ایک کروڑ کے طوفے کی پندرہ یا سولہ لاکھ روپے قیمت مقرر کی گئی اور اس کا بیس پرسنٹ جمع ہوا سرکاری خزانے میں ٹھیک ہے اب آتے ہیں چوتھی جو بڑا کرائم ہے وہ یہ ہے کہ جو برا پانچمہ سوال تھا کہ کیس ایکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں میں دو ٹی وی چینلوں پر کہہ چکا ہوں یہ بات ہے میں عمران خان صاحب کو چیلنج نہیں کرتا میں عمران خان صاحب آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میری بات غلط ہو تو مجھے سزا دلوائیے گا کہ کسی ایک بھی طوفے کی جو وہ معمولی قیمت انڈر پرائیسنگ کے ساتھ ٹوئنٹی پرسنٹ جو تھی وہ عمران خان کے ذاتی ایکاؤنٹ سے پے نہیں ہوئے بلکل ٹھیک ہے ایک ایکاؤنٹ کبھی آپ اس پہ چیلنج نہیں کر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سزا دلائیے گا مجھے ذرا رانت صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اتنے توفے تو عمران خان صاحب لے گئے ہیں تو لیکن یہاں پہ تو دوسرے وزیروں کے نام بھی آ رہے ہیں کہ وہ وزیر بھی لے کے جاتے رہے ہیں تو سارا کچھ عمران خان لے کے تو وزیروں کے حاصل میں کیا آیا تو یہ بات کوئی آئے بتاتا ہوں لیکن آخری پوائنٹ رہ گیا ہے جی جی وہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کے سر میں نے یہ آئینے کتر آ جاتا ہے پلیس 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 کہ وہ جو پیسے پے ہوئے ہیں معمولی سے وہ عمران خان کی ایٹی ایمز نے پے کیے ہیں ان کے ایکاؤنٹ سے پے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اپنے اکاؤنٹ سے پیسے وہ پیڈ نہیں کیے نہیں کیے اور دوسروں کے اکاؤنٹ سے ہوئے ہیں اصل میں کہانی یہ ہے کہ وہ توفہ ریٹین ہونے سے پہلے بک کیا تھا یہ کاروبار کیا گیا پارٹنر بنایا کیا یہ جی زلفی بخاری صاحب یہ چار توفے جو ہیں ان کی آپ انڈر پریسنگ کے ساتھ جو اسیسمنٹ ہے اس کا بیس پرسنٹ جمع کروا دیں پھر ان کو آپ بیچیں گے جو اوپر والے پیسے ہیں وہ فیفٹی فٹی ہوں گے یہ بات جو آخری ہے نا میں پوچھتا ہوں جس طرح وہ اتزاز حیثن صاحب کی ایک نظم تھی عدلیہ تحریک کے دوران کے لوگوں دنیا کی تاریخ میں کون سا منصف گرفتار ہوا ہے میں یہی پوچھتا ہوں کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ دنیا کی تاریخ میں کون سا وزیر آدم ہے جس نے توفے بیچے ہوں آج تک کسی نے توفے بیچے ہیں اس نے بازار میں بولی لگوائی جو چھوٹے بڑے توفے تو مطلب گھراف کی گھڑی دوبائی بیچی گئی دولیکس کی گھڑیاں بھی بڑی جگہوں پر بیچی گئی لیکن جو چھوٹے توفے تھے وہ ایک الطاف نام کا یہ وہ جو آن چودری ہے جن کا سیکٹری تھا وہ اس نے ٹی بی کے اوپر بتایا کہ الطاف نام کا ایک ملازم تھا جو سینٹوریس میں لے جا کر بیچتا تھا شاپنگ بال میں اللہ 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 تو یہ کون سا وزیر آدم ہے دنیا کا جس نے توفے بیچے ہیں آپ کے سوال بلکل جائز ہے کہ جو سابقہ حکمران گزرے ہیں وہ چاہے پیپل پارٹی کے ہوں چاہے نون لیگ کے ہوں چاہے کوئی اور بلکل دھی توفے ان کو بھی ملتے رہے لیکن وہ سکتا ہے انہوں نے سستے لیے ہوں انہوں نے بھی ہو سکتا ہے سستے لیے ہوں لیکن انہوں نے توفے بیچے نہیں ہیں پرویر صاحب میں نے جو جو رول ہے توشہ خانہ کے رول بنانے کے لیے ایک ہوتی ہے ایگزیکٹیو سمری اس کی میں نے کاپی نکلوائی بڑی کوشش کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ ریٹین ہوتا کیا ہے آج حضرہ آپ کے دنیا بھار کے اندر پوجود پاکستانیوں کو پتا چلے گا کہ ریٹین کیا ہوتا ہے میں نے اس میں کافی جو اینا ریسرچ کی راتوں کو جاگ جاگ کر اس ماملے کو دیکھا ہے یہ چار ترمینالوجی عام طور پر گورنمنٹ میں یود ہوتی ہیں اور چاروں ترمینالوجی کے اگینسٹ الگ الگ قوانین ہیں ایک ہے ایک ہے پرکیورمنٹ ایک ہے بائیں گے ایک ہے پرچیزنگ اور پانچ بھی ہے ریٹین ان کے اگینسٹ الگ الگ قوانین لاغو ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایکوائر ہے ایکوائر وہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ جب کوئی پراجیکٹ بناتی ہے مثال کے طور پر سڑک بنائی ہے پول بنایا یا ہسپیٹل کالیج یونورسٹی تو زمین جو وہ لیتے ہیں زمین گورنمنٹ کی نہیں ہے پرائیویٹ لوگوں کی ہے تو سیکشن فور ہے وہ لگا کر ایکوائر کی جاتی ہے زمین اچھا ایکوائر جو ہے وہ فارس پیسی پر موسیقی موسیقی موسیقی